بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کی ہوسٹ زینی اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آج پھر سے ایک مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ٹائم ہو گئے جناب ساڑھے آٹھ کا صبح کے تو کام شام صبح کے تقریبا تقریبا ہو گئے ہوئے ہیں باہر کے جتنے بھی سارے کام ہوتے ہیں میں خود کرتی ہوں تو آج جو ہے نا با جب بلی نے کی ہے تو میں جو ہے نا یہاں پہ کر رہی تھی فریج ساف تو یہ سمانہ نے نکال کے بھی دھویا تھا میں نے کہا سیٹ کرتے ہیں کیونکہ لائٹ جو ہے نا وہ رکتی نہیں ہے اتنا یہ گھنٹہ جاتی ہے یہ گھنٹہ آتی ہے تو رومز کی صفائی جو ہے نا بھی رہتی ہے کرنے والی پہلے فریج ساف کر کے پھر کریں گے تو لائٹ ایک گھنٹہ جاتی ہے جناب ایک گھنٹہ آتی ہے تو مطلب جتنا پانی تھنڈا ہوا ہوتا نا پھر جس گھنٹے میں جاتی ہے نا وہ گھرم ہو جاتا ہے اب یہ صحیح خوشک تو نہیں ہو گئے تو میں نے کہا چلو رکھ کے تو فریج لگاتے ہیں اور مزے کی بات ابھی رومز کی صفائی کرنے والی ہے میں جو ہے نا ہم جا لوگ باہر لگے وہ دکھے تمہیں کام تو سچی بات ہے میں رات کو نا ایک سیکنڈ بھی ہو نا ایک سیکنڈ بھی ہو بھی نہیں سوئی کیونکہ بار بار وہ ان کو پانی بیجنا یا چائے وغیرہ بنانا وہ ملچا سیٹ تو اس کے بعد پھر تقریباً ڈیر بج میں اٹھ کے لسی برائن لگی وہ اس لیے کہ جو ہے نا جب سیاری کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا تب لائٹ لے جاتے ہیں پھر لسی جو ہے نا لیٹ بنتی ہے تقریباً دس پندرہ منٹ رہتے ہیں پھر آتی ہے پھر وہ دوڑ لگ جاتی ہے پھر تقریباً ایک ڈیر بج اٹھ کے میں نے لسی بنائی بعد میں پھر آٹا گونہ ساری تیاری کر کے نا پھر امی جی کو اٹھایا تو صبح کر کے نا وہ آنکھ لگ گئی میری نماز وگر سبق وگرہ پڑھ کے نا تو پھر بلی نے جو ہے نا یہ بھی صاف کرنے والا یہ نکال کے کرتے ہیں تو بلی نے باہر کے کام کی ہیں تو ابھی وہ باہر لگی ہوئی ہے اس کے موڑ سے لگ رہا ہے کہ ذہنی ہی جو ہے نا اندر کی صفائی جب کر لے کی میں پھی جاؤں گی اندر ابھی جو ہے نا فٹا فٹی یہ سیٹ کر کے نا پھی جو کرتی ہوں یہاں سے نظر ہی نہیں آیا یہاں سے رہ گئی یہاں پہ بھی کپڑھ لگتی ہیں لے جناب صاف کر کے جو جو چیزیں نکال لی تھی نا میں نے واپس رکھ دی ہیں مانو اپنے لالچ میں کھری ہے کہ چکن ہوگا تو ذرا بھی نہیں ہے چلو ادھر تو ابھی فیلحال تو یہی چیزیں ہیں ابھی بند کر کے تو تھوڑی دیر ٹھہر کے نا پھر اسے ہم چلا دیں گے کام شام تو جناب کہلیں کہ ہمارے موک گے ختم ہو گئے ہیں سارے کر لی ہیں یہاں پہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں دو چیزیں ایک چیز دو چیزیں تین تھی ایک چلی گئی ہے تو یہاں پہ دکھانے لگے ہیں آپ کو بلی کون سا ڈبا خو لوں بتاؤ کون سا ڈبا خو لوں پہلے کون سا نمبر لینا پر سند کرو گی کون سا ڈبا بگیار دیکھے بگیار دیکھے بگیار دیکھے بتاؤ جلدی کرو ڈونٹ ویسٹ مائی ڈائیم چال دو نو ایک اتا کون سا ڈبا خو لوں پہلے جلدی بتاؤ ڈیٹ کتا ہاں ڈیٹ بولو سوچیے بولیے سوچو بولیے ڈیٹ 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 دیکھانا ہی ہے ہم اس دن کا لے کے آئے ہیں یہ لوکل لوکل دے دیا تھا انہوں نے لوکل نکل دیا ہلکا سا یہ بلی نے کہاں سے ٹوٹا ہے کہا رہی تھا یہاں سے ٹوٹ بھی گیا ہے میں نے ایک دفعہ بھی نہیں اس کے ساتھ کیے بلی دوسرے دن لے کے بیٹھ ہی ہے یہ اوپر شیٹ لگی ہوتی ہے یہ شیٹ والا نہیں ہونا چاہیے یہ اندر بنا ہونا چاہیے تو جناب ابھی کھولتے ہیں ہم یہ والا ڈبا دک 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 کڑو دک 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 جو تھا یہ جناب اس میں بھی بلی کو در میں نے کہا بلی کا دانت دیکھنے کو دل کر رہا بڑے بڑے تو وہ ہم دیکھنے تو سیم ہی ہے جو تین تھے تینوں سیم ہی تھے کل بلی گئی تھی رہنے میں تو نہیں تھی کیونکہ میں دو دفع گئی تو میں نے بتا ہے روز آ رکھے تو بہت جو ہے نا وہ ذلیل ہوئے تھے تو ذرا بھی دن نہیں تھا ویسے ہاں بھی تنی گدمی تھی یہ دو تین دن ہو گئے انتہا ہی گدمی اور تپش کہنے کے پڑھ رہی ہے تو چاہ پہ پہ رکھ لیئے ہم نے سلے کوئی نہیں خیال چلتا ہے تو بلی کوئی آفر آفر تو دے دیں آفر یہ ہے کہ یہ لوگی تو دونوں سر پہ بجیں گے وہ لوگی وہ دونوں بھی بجیں گے اور اس کے ساتھ جو ہم نے گھر پہنا ہوتا ہے وہ باہر اترا ہوئے ہیں وہ بھی سر پہ بجیں گے بتا ہے اب کون سی لئے بجیں گے آپ نے بولا آفر دو آفر آفر آپ نے مانگی ہے کہ میں نے مانگی میں تو دیں نہیں ہے تو پھر بجنے کیسے ہیں تو بلی نے بھر کہا تھا کہ میں نے بلی کو صاف منہ کے لئے کہ میں نے اس دفعہ نہیں جانا آپ کے ساتھ پسند آتے ہیں تو جن دو بزار میں ہم گئے تھے ایک میں تو خیار ہم گئے نہیں تھے جہاں سے جوتے لے کے آتے ہیں وہاں سے تو آئی جاتے ہیں لیکن وہاں سے اس دفعہ یہ نہیں لے کے تو بھر بھلی نے کیا تھی احمد کی ماما کو کوئل وہاں سے احمد کی ماما آگئی تو بھلی کو ساتھ لے کے گئی تو یہ جو ہن جوتے لے کے تین سیم یہ جو کلر ہے یہ والا میر ہے تو جو احمد کی ماما کا تھا وہ بھی سیم اسی طرح دونوں پیارے ہیں اور یہ جو ہے سکنی ہے بھلی یہ کریم کلر ہے یہ ہے جناب بھلی بھلی تیرے پیار میں نو وڈے نے وڈے نے تو مجھے تو پسند آئی ہیں سیمپل ہی ہیں جس طرح کہ ہمارے کپڑے سیمپل ہیں اس طرح کہ جوتے بھی سیمپل ہیں سوٹ کریں گے ان کے نیچے آپ نے بڑی ہے آپ کو نہیں سہی ہے تو احمد کی ماما تو تقریبا نے ایک دو کندے کے لی آئی تو لے گنا بلی کو دے گئی پھر چلی ہی وہ واپس اپنا بھی ساتھ لے گئی تو میں نے بتایا تھا کہ میری سلیپر مطلب وہ نہیں لوکل نہیں باری باری نہ ہو تو وہ اپنی پسندی ہی لے گئی بلی کتنے کی پرائیس بتانا فٹا فٹ ڈب بے بی بلی پیار ہیں ڈیزائن بنا ہوئے اپڑ اس طرح کہ ٹکی بنا لیں گے ہاتھیں مہنی کے ساتھ بلی بتانا پرائیس فٹا فٹ میرے خیال میں اٹھارہ سو بتا آ رہی تھی تم اٹھارہ سو انہوں نے مانگا تھا تو یہ تیرہ سو دے آئی تھی یہ تینوں کا تیرہ سو تیرہ سو میرے حساب سے زیادہ انہوں نے لیا ہے ہمارے حساب سے تو زیادہ ہی لیتے ہیں لیکن وہ کم نہیں کرتے وہ بھی عید سے ایک یا دو دن پہلے تو میرے خیال میں ان کا ہونا چاہیے تھا آرہ سو تک میں نے کہنا تھا پا جی اٹھو تو جاؤ جس میں آرہ سو نہیں زیادہ سے زیادہ بھی پھر ہزار ہونا چاہیے تھا ہمم تو اگر تیرہ سو پہ وہ آ کے مان بھی رہے تھے نا کہ عید ہے تو انہوں نے مہنگی دینی تھی پھر گیارہ سو تک ہونا چاہیے تھا اچھا تو جناب یہ ہی ہیں جوتے تو کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسے لگے ہیں تو یہ پتہ نہیں ٹیپنگ کلر کہتے ہیں اسے مجھے تو پسند آئے ہیں ظاہر ہے یہ بھی پسند کر کے ہی لے کے آئی تھی تو شکر ہے جو ہنے یہ جو ہے نا یہ ہر ایک کے نیچے بلی یوز ہو جاتا ہے جس طرح کا مرضی اوپر ڈریس پہنا اور کلر کا مطلب ہے یہ یوز ہو جاتا ہے چل جاتا ہے تو یہ تو اب تم پہن بھی نہیں سکتی میری اگر تمہیں پسند ہے کیونکہ تمہارے پون بڑھے ہیں دباک دباک جتنے جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ دس نمبر ہے وہ یہ کلر ہے نہیں صحیح ہے دونوں کلر ہونے چاہے ہیں تو ابھی بتائے کہ آپ کو کیسے لگیں شکر ہے کہ ہمیں جو نہیں اس سے پہلے پہلے مل گئے ہیں کیونکہ میں نے بلی کو منا کر دیا کہ میں نے نہیں جانا کہ نہ ملتی تو بلی ہمارا تو موڈ بنتا ہی بنتا ہے بلی ابھی بن جانا تھا کوئی فادہ نے تھا تو کمینڈ کر کے لازمیں بتائے کہ آپ کو یہ کیسے لگیں ٹائم ہوئے سواج سے ایک ہاں تو یہاں پہ ہمیں ایک آیا شپر اس دفعہ کہنا بھی نہیں پڑا ویسے بولایا کسی نے بھی نئی افتاری پہ گھر بیج دی ہے تو چیک کرتے ہیں اس میں کہاں ویسے آیا افتاری کا ہی سمان ہے دوست کی طرف سے انہوں نے افتاری کروائی ہے نا تو بسم اللہ یہ لگ رہی ہے مجھے کیا کیا پتہ نہیں فرور چاہتا ہے اس کے بعد چکن پلاو سموسے اور کھڑبوزہ دیکھ کے تو مزے کی لگ رہی ہیں چیزیں ویسے بھی مجھے اگر میری دوست نے بنایا ہوگی تو مجھے اس کے ہاتھ کا چکن پلاو بہت پسند ہے تو افتاری کے ٹائم ہی جو نہ ٹیسٹ کریں گے ظاہر سی بات ہے تو ابھی فیلہ جو ہے نا یہ نکال کے تو ہم رکھتے ہیں دو منٹ رہ گیا روزہ افتار ہونے میں تو امی جو میں کرنے لگ گئے ہیں حمزہ کا روزہ تھا وہ باہی رہ کے ٹو میں کام کر رہے ہیں تو اس کی جو ہے افتاری چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈال کے تو وہاں پہ بیج ہی ہیں کیونکہ بیواریں تھکال کی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ کام تھوڑا سا رہ گیا تو یہاں پہ بیج دو چیزیں تو وہاں پہ بیج ہی ہیں سموسے دو آئے تھے ایک اسے بہی دے کہ میں ہی کھائیں گے کیونکہ میں سموسہ نہیں کھاؤں گے پہلے برنس توجہ چکے ہیں گرم چیزیں کھا کھا کہ ہم سانچے تو ابھی دو منٹ رہ گیا ہیں دعا کرتے ہیں پھر کرتے ہیں افتاری یہ فروٹ چارٹ ہی تھی ڈبے میں اب میجرے میں نے افتاری کر لیا بس کھجورے کھائی ہے تھوڑا سا پانی پی ہے فروٹ چارٹ ٹیسٹ کی ہے بعد میں کھائیں گے ابھی اٹھاتے ہیں برطن یہاں سے ٹائم ہوئے رات کے نو بچنے لگے ابھی پانچ منٹ ہیں اور ان کے کام چیک کریں ضرورا ماں بیٹی کے بازو سنبھال کے بیٹھے ہیں یہ میرا دونوں یہ تو ایسے لیٹی جیسے پتہ نہیں کتنے کام کر کے تھک کہ لیٹی ہے میڈ میں لائٹ نہیں ہے سوہ نو آنی ہے ابھی نو بسکے میں پانچ منٹ ہے ہم